اٹھائیس رجب سانٹھ ہجری آئیں درہ میرے ساتھ مدینے چلیں مولا حسین سب سے پہلے روزہ رسول پہ آئے قبر متحر پہ اپنے آپ پہ کرا دیا اور رونے لگے کہ نانا آپ کی امت مجھے آپ سے جدا کر رہی ہے نانا میں کربلا جا رہا ہوں روایات میں ہیں اتنا روئے مولا حسین اتنا روئے کہ روتے روتے غش کر کہ مولا حسین فرماتے ہیں جب میں بہوش ہو کے گر گیا نا اپنے نانا کی قبر پہ تو میں نے خود دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے اور مجھے گلے لگا کے چومنے لگے اسی طرح سے چومنے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرے نانا مجھے چومہ کرتے تھے تو شیخ جعفر شوشتری نے لکھا دو باتیں میں نے وہاں ایک بات پڑھی تھی ایک یہ ہونٹ پیاسے رہ جائیں گے اور دوسرے ان لبوں پہ عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی نے چلا وہ ان لبوں پہ چھڑی چلائے گا تیسرا مقام مولا حسین کے بدن کا قوم سا جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے کہا گلے کے بہت بوسے دیتے تھے گلے کو بہت چومتے تھے جانتے ہیں کیوں یہاں شمر کے خنجر میں چلنا ہے کہ سینے پہ شمر کا گھٹنا آنا تھا اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا تھا اپنے نانا کے روزے سے اٹھے جانتے ہیں دوسری ویڈائی کس سے ماں کی قبر سے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا مولا قبر سے لپٹ گئے کہنے لگے امہ میں کربلا جا رہا ہوں ماں قبر سے اٹھی میرے لان میں تیرے ساتھ ہو میرے لان میں تیرے ساتھ چلوں گی امہ میں تنہا رہ جاؤں گا امہ اباس مارا جائے گا علی اکبر مارا جائے گا قاسم مارا جائے گا امہ میں زلجنہ سے اکیلا گروں گا جناب سیدہ کہیں گی میرے لان میں برگے کا دامن پھیلاؤں گا جب شمر خنجر چلائے گا میں گردن پہ ہاتھ رکھوں گی مت مارا ایک چھوٹی سی بی بی جانتے ہیں کیا کہا اس بی بی نے کہا بابا بابا مجھ سے دسم لے لے میں پورے راست سے کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں بابا مجھے لے چلے مولا حسین روڑے لگے جناب سغرہ نے بس ایک بات کہیں کہا بابا ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے میں نہیں جاؤں گی بابا میرا دل لگانے کے لیے علی اصغر کو مجھے دے رائے جناب رباب آئی جناب علی اصغر نہیں گئے جناب زینب آئی جناب علی اصغر نہیں گئے علماء نے بس ایک جملہ لکھا مولا حسین نے جنابی علی اصغر کے کان میں کچھ کہا جنابی علی اصغر آگئے علماء کہتے ہیں نہیں پتا کیا کہا میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا علی اصغر حرملہ کا تیر کون کہے گا لمولا حسین نے جناب آئی جeshہی